السلام علیکم آج ہم لچھا پرادا کے ساتھ تکا بنائیں گے بہت ہی مزید اور آسان سی اور سمپل سی ریسپی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک باہو لے لیں گے اس کے بعد اس میں گھی ڈال لیں گے اور پھر اس کے بعد آدھا کپ دہی ڈالنا ہے اس میں اس کے آدم اس میں پسا ہوا گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچہ اور حلدی آدھا چائے کا چمچہ اور کٹا ہوا لال مرچ وہ ایک چائے کا چمچہ اور نمک ایک چائے کا چمچہ اور پسی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچہ اب اس میں ڈال کے اس کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن آپ کو جتنی بھی چاہیے آپ اتنی ڈال لیجے گا پھر اس پائس کونٹی آپ اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کر لیجے گا اور ابھی ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے دو چائے کا چمچہ سرکے کے بعد ایک چائے کا چمچہ لیسو نرد رکھ اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو اگر آپ کے اس ٹائم زیادہ ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ابھی ہم آئیں گے اپنے پراتھے والی ڈھو پر تو ڈھو ایسے بنانی ہے کہ پہلے آپ نے ایک خالی باول لے لینا ہے اور اس میں ایک چائے کا چمچہ گلوکوس ڈال لیں اچھے گلوکوس پراتھے کو میٹھا نہیں کرتا اگر آپ کو گولڈن پراتھا چاہیے اور جو کرنچی کرنچی ہوتا ہے تو گلوکوس اس کے لیے کام آتا ہے گلوکوس ڈالنے کے بعد ایک چائے کا چمچہ ہم نے نمک ڈال لیں اس کے بعد میدہ ڈال لینا ہے میدہ آپ کو جتنا بھی چاہیے آپ اپنی حساب سے بنا لیجئے ابھی میدے کو اور گلوکوس کو اور نمک کو جو ہم نے ڈالا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی اتنا ڈالے گا کہ آٹا نہ زیادہ سکت ہو جائے اور پانی زیادہ بھی نہ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے ملائیں گے مکس کرنے کے بعد تک آپ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگتی ہو تو آپ مجھے کامنٹ میں بتایا کریں اور اگر آپ کو کوئی ریسپی خود بھی بنوانی ہو تو آپ مجھے کامنٹ میں بتا دیں تو پھر میں وہ اس چیز پر ویڈیو بنا کیا ہوں گا اور ابھی تیس منٹ کے لیے ہم اس کو ڈک دیں گے اور ابھی ہم ایک پین لے لیں گے میں نے گرل پین لیا ہے اگر آپ کو نارمل پین بھی ہو گا تو پھر وہ بھی چلے گا پھر اس میں ہم لوگ کوکنگ ویڈ ڈال لیں گے اور اس کو پہلے اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور جو ہم نے تکہ مکسر تیار کیا تھا اس کا ہم اس پین میں ڈال لیں گے اور تکے کو تب تک پکانے ہیں جب تک وہ سوفٹ نہ ہو جائے اندر سے بھی کچھا نہ رہ جائے سوفٹ ہو جائے اور گولن ڈراؤن ہو جائے آپ اگر تکہ مسئلہ نہ بھی ڈالو تب ہی یہ بہت مزے کا لگنے والا ہے اور اب مجھے کھا کے بتانے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا اور ابھی ہم اسے اپنی مرضی کی ٹوپنگ دے دیں گے جس طرح ابھی آپ کو چھلے گئے اور ابھی ہم چلتے ہیں پراتے پر تو پراتے کی ڈو آپ دیکھ سکتے ہو کہ 30 منٹ کے بعد کیسی ہو چکی ہے آپ کو اتنی اڈو رکھنی ہے اور ابھی ہم اس کو پراتے کی شیپ میں بیل لیں گے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی بھی گٹر پڑاو ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اس طرح کاٹ لینا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے پراتے لچے دار بنتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا گی لے گائیں گے اور میدہ چھڑکیں گے یہ سب کرنے سے ہوتا ہے کہ جو لچہ ہوتا ہے وہ آپس میں چپکتا نہیں ہے جس سے وہ نورمل روٹی ہونے سے بچ جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو کچھ اس طرح سمیٹ لیں گے آپس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو لچہ ہے وہ کتنا مزے کا بنایا ہے اور ابھی تک یہ پکا نہیں ہے اگر پکے گا تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہم نے پراتے کی شیپ بنائی تھی اس کے اوپر ہم نے کوکنگوئر لگائنا ہے اور اس کو بھی پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بیل لیں گے اچھا کوشش کیجئے گا کہ اس کو ہاتھ سے ہی بیلیں اگر آپ بیلن سے بیلیں گے تو اس کے جو لچے ہوتے ہیں وہ واپس میں واپس مل جائیں گے اگر آپ ہاتھ سے جنٹلی اس کے طور پر کریں گے تو پھر یہ نہیں چپکے گا پھر اور اگر آپ کو بیلن سے بیل لائیے تو جنٹلی اس پر ہاتھ رکھے گا اور ابھی ہم پراتے کو پکائیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک دونوں طرف سے گولنڈ ڈراؤنڈ نہ ہو جائے کے بعد اس میں آپ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں مکھن بھی اس میں بہت اچھا لگے اور ابھی ہمارا پراتے تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو نکال لیں گے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ پراتے کتنے مزے کے بنے اور اس کے لچہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ ریسپی ہماری یہاں پہ ہو جاتی ہے تیار اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا پھر ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ